پاکستانی دو لاکھ روپے کا مقروض ہے پیپلز پارٹی کے سکتے اطلاع شازیہ مری کی ملتان میں پریس کانفرنس کہا حکومت غریب عبام کو ریلیف نہیں دے سکتی بروزگاری اور غربت کو اس طرح برداشت نہیں کیا جا سکتا بیکہ کالا فانون ہے سیاست میں غیر سیاستی لوگوں کی مداخلت نہیں ہونے چاہتی بجلی صرفین اضافی بوجھ کے لیے ہو جائیں تیار میپ کوس لانا لائن لانسیوس میں عربوں کا نقصان عبام کو کرے گا خار ایک سال میں اٹھارہ عرب سے زائد کے لائن لاؤسز کا سامنا کروڑوں یونٹ کا اضافہ سارفین پر بوجھ پڑے گا دریکٹر کمرشل اسد حماد نے کہا کہ سال لائن لاؤسز میں کم ہی کی ہے وفاقی ملازمین کی تنخواہوں میں ہوگا پندرہ فیصد کا اضافہ الاؤنس کے لیے شرائط بھی عائد کر دی پہلے سے خصوصی الاؤنس لینے والے اضافے کے اہل نہیں ہوں گے اضافہ ملازمین کی دوہزر ستنہ کی تنخواہوں کی بنیاد پر تنخواہ پر ہوگا موطل ہونے اور چھٹیاں کرنے پر الاؤنس نہیں ملے گا ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی تفصیلات چاری ادت تشتیار کر گیا سوئی گیس کا بہران مظفرگڑ میں کاروبازی اور گھریلو سارفین پریشان مظفرگڑ کے بیشتر علاقوں میں چلہے تھنڈے پڑ گئے پرانی گھاس مندی سمیت دیگر علاقوں میں تین دن سے لوٹ شیڈنگ شہرین کاروباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالب کمیشنر ملتان ڈوینڈ ڈاکٹر شاہد احمد کے عوام کی جی بینگ کارٹنے والے گرام فروشوں کو حوالات بجوانے کی اکامات کمیشنر ملتان کے سبراہی میں اجلاس چینی اور آٹے کی کوئی قلت نہیں یوریا خان کی بھی کمی نہیں ڈیپٹی کمیشنر آمیر کریم خان کے بریفنگ ادھر کمیشنر ملتان کے سبزی منڈی کریانہ سٹور اور خارد مارکیٹ کا دورہ پرائس لسٹیں عویزہ کرنے کی ہدایات قدرتی آفات اور ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ڈیزاسٹر مینشمنٹ کا مثال اقتام ملتان میں ایمرجنسی آپریشن سینٹر فال کلمہ چوک پر ریسکیو آپریشن سینٹر میں جدید کمیشن سسٹم نشت کر دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر نے ایمرجنسی آپریشن سینٹر کی نئی ہلپ لائن سمیت دیگر کمیشن سسٹم کو ایکٹیو کیا کہتے ہیں سیلاب بارشوں سمیت کسی بھی ایمرجنسی میں فوری رسپانس کیا جائے گا گھر بیٹھے روزگار کمانے والی خواتین کے لیے خوش پبری محکمہ سوشل ویلفر کی جانب سے خواتین کو چھوٹے کرزے دینے کے لیے ریسٹریشن کا آغاز خواتین کو بیوٹی پارلیٹ سلائی سینٹر کیوکنگ کلاز سمیت دیگر کاروبار کے لیے کرزے افراہم کیے جائیں گے جامپور میں او جی ڈی سی الکی زیر احتوام ٹی اچکیو از اپتال میں تین روزہ فری آئی کیمپ لگایا گیا سو سے زیادہ لوگوں کو لینز لگائے گئے ایک سو بچاس افراہم کی آنکھوں کا آپریشن کیا گیا انچارج کیمپ مسود خان کا کہنا تھا کہ مریضوں کا فری چیک اپ لیسر اپریشن لینزز فری اینکے اور ادوائیات فراہم کر رہے ہیں بیری خان کے مسافروں کے لیے اچھی خبر انٹر سٹی بس ٹرمینل کو مہت تک مکمل کرنے کی خوش خبری سنا دی گئی کمیشنل یاکتیلی چٹھا کا بس ٹرمینل کے تعمیراتی کام کا جائزہ کہتے ہیں بس ٹرمینل میں جدید ارز کی سہولیات فاہم کریں گے سیکیورٹی اور صفائی کا نظام آؤٹس سورس کیا جائے گا اختیارات سے تجاوز نا کافلے قبول سیکیٹری ہاؤسنگ جاوید اکتر محمود انیکشن کرپشن پر ڈائریکٹر مارکٹنگ پی اچے ملتان پرم جمیل کے خلاف انکواری کا حکم سات دنوں ملزا بات پر تحقیقاتی ریپورٹ تلق کر لی ملتان ویسٹ منجمنٹ کمپنی میں دو کروڑ تین تیس لاکھ روپے کا کرپشن کیس عدالت انکی کرپشن نے ویسٹ منجمنٹ کمپنی کے گرفتار آٹھ ملزمان کی لرخواست زمانت بادرز گرفتاری خارج کر دی ملزمان وشیم اقبال انوارالحق محمد شفی نیاز بھٹا وارس صلی شاہد بشیر عبدالرعوب اور دیگر نے زمان تین تائر کی تھی ملتان جنرل بیسٹینڈ ویہاڑی چوک کی قریب شہری کی گھر کا راستہ بند کرنے کا معاملہ ہائی کورٹ ملتان بینچ نے ڈی جی پی ایچ اے کو راستہ بند کرنے کا معاملہ حل کرنے کا حکم دے دیا ڈی سکس سیشن جرج بہابلپور راجہ غزن فرالی کا سینٹل جیل بہابلپور کا دورہ سیول جرج قلیم اللہ بھٹی کے ہمراہ جیل اسپتال کا معاینہ کیا اڈیشنل آئیچی جنوبی پنجاب زفر اقبال کی زیرسدارت اردل روم جنوبی پنجاب کی دو سو پچاس انسپیکٹر چار سو سات سب انسپیکٹر سمیت کیارہ سو تیس ملاسمین کی اپیلوں پر سمات اے آئیچی نے کہا کہ تمام فیصلے میرک پر کیے گئے جنوبی پنجاب پولیس آفیس مکمل طور پر فال ہو چکا ہے خانوں میں سالین کے ساتھ خوش اقلاقی سے پیش آنے کی ہدایات ڈیڈی خان میں آرپیو محمد وقیس وقاس نظیر کا خانہ صدر اور خانہ گدائی کا دورہ پولیس اسٹیشن کے ریکارڈ، فرنٹ ڈیسک، بیلنگ، اسلحہ خانہ، مال خانہ اور صفائی شترائی کا جائز چیف انجینئر ایریگیشن ملتان سید کلب آباس کی شجابات کینال ٹیویین کے لیے کھلی کا چہری سائلین کے مسائل چنے اور ازالے کے لیے احکام آتی ہے علی پور میں دعوت اسلامی مدرسط المدینہ بالغان میں تقریب ہوئی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے والوں کی دستار بندی کی گئی قرآن پاک مکمل کرنے والوں کو تحایف پی دیئے گئے موسیقی